اسلام علیکم جی بٹا کیال ہے امید اب لوگ سب خیریہ سے ہوں گے ٹائپس اوف میٹرکس سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن کرتے ہیں بٹا گرہ ڈیفنیشن کی آپ لوگوں کو سمجھ آگئے نا جو آگئے ایکسس آئی 1.2 ساری ان ڈیفنیشن پر ڈیپنڈ کر رہی ہے اب دیکھیں ٹائپس اوف میٹرکس کیا ہوتی ہیں پہلی ڈیفنیشن ہے رو میٹرکس رو میٹرکس کیا ہوتا ہے جس میں بٹا وان رو جس میں صرف ایک ہی رو ہو وہ رو میٹرکس ہوتی ہے دیفنیشن دیکھیں ای میٹرکس is called a رو میٹرکس if it has only one رو جس میں ایک ہی رو ہو وہ آپ کے پاس رو میٹرکس ہوگی اگزیمپل دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہوا م ایکول 2-1 7 یہ آپ کے پاس ایک ہی رو ہے یہ رو میٹرکس ہوگی کوئی بے اگزیمپل دے سکتے ہیں اپنے پاس بے اگزیمپل دے سکتے ہیں 1 2 3 لکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ اگلی ڈیفنیشن دیکھیں کولم میٹرکس کولم میٹرکس دیکھیں ای میٹرکس is called ای کولم میٹرکس if it has only one کولم جس میں ایک ہی کولم ہوگا وہ کولم میٹرکس ہوگا اب اس کے اگزیمپل دیکھیں بیٹا ایم ایکول 1 0 جے کولم میٹرکس یہاں 1 2 بھی لکھ سکتے ہیں ایک اور اگزیمپل لیئے ہوئی ہے n ایکول 2 0 1 یہ بھی جس میں ایک ہی کولم ہوگا وہ کولم میٹرکس ہوگا نیکسٹ دیفنیشن ہے رکٹینگولر میٹرکس رکٹینگولر میٹرکس وہ ہوتی ہیں جس میں رو اینڈ کولم بیٹا ایکول نہیں ہوتے جس میں رو اینڈ کولم ایکول نہیں ہوں گے وہ رکٹینگولر میٹرکس ہوگا ڈیفنیشن دیکھیں ای میٹرکس ایم ایس کال رکٹینگولر میٹرکس if the number of row m is not equal to the number of کولم اس کا مطلب یہ ہوا ہے number of row اور number of row اور number of کولم آپس میں ایکول نہیں ہوں گے اب ایک دیکھیں ایک اگزیمپل one two one one اور two three یہ میٹرکس ہے اب اس میں دیکھیں کتنی رو آ رہی ہیں three row آ رہی ہیں اور two کولم آ رہی ہیں row and column equal نہیں ہے تو یہ رکٹینگولر میٹرکس ایک اور ایک دیکھیں بی کے آپ کے پاس ہے اے بی سی ڈی ای ایف اس میں کتنی رو آ رہی ہیں two row ہیں اور three کولم ہیں جی آپ کے پاس کیا ہوگی رکٹینگولر میٹرکس نہیں رکٹینگولر میٹرکس ہوگا جس میں row and column equal نہیں ہوتے next definition ہے secure matrix secure matrix وہ ہوتے جس میں row and column equal ہوتے ہیں جس میں row and column equal ہوں گے وہ secure matrix ہوں گا کیا دے گا secure matrix if its number of row is equal to its number of column جس میں row اور number of column equal ہوں گے وہ secure matrix ہوگا example ہے اس کی two minus one zero three دیکھیں اس میں two row آ رہی ہیں اور two ہی column جس میں row and column equal ہیں وہ secure matrix ہے ایک اور example دیکھ لیں one two three minus one zero minus two zero one three اس میں three row three column یہ بھی secure matrix ہے کوئی ایک example لازمی دینی ہے آپ لوگوں نے definition کے ذاتے ہیں next null zero matrix یہ matrix وہ ہوتا ہے جس کی ساری entry zero ہوتی ہے جس کے matrix کے اندر ساری value zero ہوگی وہ null یا zero matrix ہوتا ہے یہ matrix m is called a null اور zero matrix if each of entry is zero جس میں ساری value zero ہوگی example دیکھ لیں ساری value zero 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 پھر next zero zero جس کوئی بھی example دے سکتی ہے جس میں ساری entry zero ہوگی وہ null یا zero matrix ہوگا next transpose of a matrix یہ وہ matrix ہوتا ہے جس کا ہم transpose لیں row کو column میں change کر دیں یا column کو row میں change کر دیں یہ transpose matrix ہوتا ہے a matrix obtained by changing the row into column یا our column into row of matrix is called transpose of matrix یا ہم column کو row میں change کر دیں یا column کو row میں change کر دیں یا row کو column میں change کر دیں یہ ہمارے پاس transpose of matrix ہوگا ایک example دیکھیں اب یہ ایک والا آپ کو پاس value ہے one two three two one zero minus one four minus two اب ایک کا transpose لیا ہے ایک اپنے ہم نے small t لکھا اس کا مطلب transpose ہوگا equal جو one two three تھی جو one two three آپ کو پاس آ رہے یہ column میں change value ہوگی پھر تو two one zero یہ بھی column میں change ہوگی اور minus one four minus two یہ بھی column میں value change ہوگی row کو column میں change کر دیں یا column کو row میں change کر دیں ایک ہی بات ہوگی یہ اس کا transpose ہوگی ہے اور example دے دیں simple example دیکھیں اس کی c equal ہے zero اور one اس کا ہم transpose لیا کے آ رہے گا zero اور one row تھا row تھی یہ column میں ہم نے اس کو change کر دیں next definition negative of a matrix negative matrix کیا ہوتی ہے let a be a matrix then its negative minus a negative a is obtained by changing the sign of all the entry اگر ایک ایک matrix ہے اب دونوں طرف اس کو minus سے multiply کر دیں وہ negative matrix میں change ہو جائے گی جیسے آپ کے پاس example ہے a equal a equal one minus two three four ہم نے دونوں طرف minus سے multiply کیا جیسے minus اے ہو گیا اس کی اندر والی matrix کی matrix کی اندر والی value change ہوگی plus one تھا minus ہو گیا minus والی value plus والی value minus three اور plus والی value four minus four ہوگی negative کا مطلب یہ ہوتا ہے دونوں طرف ہم نے negative سے multiply کیا اس کی اگلی value change ہوگی minus والی plus plus والی minus میں convert ہوگی آگے دیکھیں 8 والی definition symmetric matrix کیا ہوتی ہے symmetric matrix وہ ہوتی ہے جس کا ہم transpose لیں وہ دوارہ value وہ ہی ہمارے پاس آجیں a square matrix is a symmetric if it is equal to its transpose matrix a is called is a symmetric a کا transpose دوبارہ value a کی equal ہی آجیں this example ہے m equal one two three two minus one four three four zero m کا transpose دیکھیں transpose لیں ہم نے row کو column میں change کر دیا آپ دیکھیں دونوں value ہمارے پاس یہ equal آگئی دونوں same وہی value آگئی کوئی بھی changing نہیں آرہی transpose لینے سے بھی j symmetric transpose ہوگیا secure symmetric matrix وہ ہوتے ہیں a square matrix a set to be the secure symmetric ہم اس کا transfer لیں اور اس میں minus common لے لیں وہ secure symmetric میں value چین ہو جاتی ہے transfer لیں گے اور اس میں minus لیں گے دوبارہ value اسی value کی equal آجائے گے اب next definition diagonal matrix diagonal matrix وہ ہوتے ہیں اس میں all entries zero ہوگی اور اس کے جو diagonal میں value ہوگی وہ definite ہوگی جیسے one two three two four six seven eight nine اس طرح کی entry ہو سکتی ہے definition دیکھیں a secure matrix a is called a diagonal matrix if at least anyone of the entry of its diagonal is not zero and non diagonal entry is zero جو non diagonal ہوگے وہ zero ہوگے جو اس کے diagonal ہوگے وہ zero نہیں ہوگے اس میں at least one number لازمی کوئی نہ کوئی نمبر ہوگا باقی value اس میں zero ہو سکتی ہے minimum ایک نمبر لازمی اس میں ہوگا جیسے example equal ہے one zero 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 two zero 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 three اب اس کے diagonal میں دیکھیں one two three different number آگے جو ہمارے پاس کیا آگے diagonal matrix اور اگر example دیکھ سکتے one two two باقی entry سکیلر matrix اس کی ساری entry سیم ہوگی ان کے diagonal میں two two آسکتا ہے three three آسکتا ہے four 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 آسکتا ہے diagonal میں entry سیم ہوگی وہ کیا ہوگی سکیلر matrix جیسے example دیو یہ k zero 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 k zero 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 k آجے گا اور example دیکھ لیں equal two zero 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 two zero 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 two سبھی entry سیم آ رہی ہیں جی مرپس scalar matrix ہوگا آگے identity matrix identity کا مطلب one ہوتا ہے اسے کو identity matrix بھی کہتے unit matrix بھی کہتے ہے if all diagonal entry one it is denoted by i سے ہم denote کرتی اس کی all جو entry ہوگی one ہوگی اس کے جو diagonal entry ہوگی ون ون ہوگی ساری ون ون ہوگی وہ identity matrix ہوگا باقی entry اس کی zero ہوگی امید 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 لوگ سمجھ آئے ہوگی پھر بیٹا کسی کا question ہوا تھا وہ مجھے بتا دیں اوکی اللہ حافظ اسلام علیکم